ایک ساتھ ایکی پریوار کی چھے چھے صدس ہیں جس میں دو دو پیڑی کے لوگ ہیں ایک ساتھ ان کا ندھن ہو جائے وہ بھی ایک دل گھٹنا میں اس سے زیادہ پریوار کو دکھی اور بچھلک کرنے والی اور کوئی گھٹنا نہیں ایسے میں صرف مانفتہ کے ناتے ہیں پریوار کے بچے ہوئے لوگوں سے ملاقات کر ان کو جو سنبھم مدد ہماری سیماؤں میں رہتے ہوئے ہم سے ہو سکتے مصبوک کرنے آئے ہیں دکھ کے گھڑیوں کا دکھ باٹنے آئے ہیں اور ساتھ ہی میں یہ تمام حد سے بار بار سرکار کو چیتاتے دیں ایسے درائیون کو دیکھ کریں یا صحیح معنیوں میں نیام کائدے کاریونوں کا پالن ہو رہا ہے یا سپیڈ لیلن یا جو بلاک سپورٹس ہیں یا چاکر گلس کی جو اچھت بیوستہ ہونی چاہیے یا وہ ہمارے پردیش میں ہو رہی ہے ہم نے انیکو ایسے روڈ ہاتھ سے ابھی آنے سے پہلے تھے کچھ دے پہلے ہم لوگ یہاں پہ تھے منیر میں تھے منیر میں بھی اسی طریقے سے تین بچوں گرفتے ہیں تین جوان بچوں کا روڈ ایکسیڈنٹ میں اسی طریقے سے ان کا نگا لیں سوچیں ان کے ماں باپ پریوار پر کیا بھی تھی ہے پریوار کا جوان بچہ چلا جاتا ہے ایسے میں انہاں یہ ذمہ داری حملوں کی راج سرکار کی بنتی ہے اور میں آگرہ کروں گا ستانی پرساشیں سے چندت کریں بلیک سپورٹس کو کیا وہاں پہ اچھت انتظام ہے کیونکہ کئی بار کئی ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ بار بار حادثے ہوتے ہیں کیا ان کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے کیا سپیڈ لیمٹ لوگ پولو کر رہے ہیں نہیں اس پہ مونٹرنگ ہو رہے ہیں کیا جتنی اچھے ٹرافک پولس کی ویوستہ ہونی چاہیے اتنی ویوستہ مہیا کرائی جاری ہے ان تمام چیزوں پر آدھیان کرنے کی ضرورت ہے بھائی حادثہ ہے گھٹتا ہے پر اگر یہ حادثہ کسی لاپرواہی سے ہو رہا ہے تو پھر وہ حادثہ نہیں پھر وہ لاپرواہی ہے پھر وہ آپ کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے پریوار نہیں اپنے گھر کے لوگوں کو تو ایسے نکرساشن سے بھی آگرہ کروں جو حادثے بار بار ایسے گھٹ رہے ہیں اس پہ راج سرکات اس کی سمکشہ کریں اور جو صدھار کرنے کی ضرورت ہے یادہ یادہ ان صدھاروں کو ایمپلیمنٹ جل سے جل کیا جانا چاہتے ہیں اور خاص ہو پہ پریوار جنہوں نے اپنے صدسیوں کو ملویا ہے جو لوگ گئے ان کی بھرپائی تو کوئی نہیں کر سکتے بھر تم سے کم پریوار کو اچھے محافظہ ملے جو ویکتی گیا وہ تو واپس نہیں آسکتا اس کے جانے سے جو تدکال پریوار کے اوپر ایک آرثک گوجھ ایک آرثک سنکت ہے اس میں ستانی پرساشن مستہدی سے ہر وہ سمبھو لاف دلانے کا پیاس کرنا چاہیے جو پرساشن کر سکے ابھی تک نہیں مل پائے ابھی ہم بھی گھر بات کریں گے